موسیقی 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 آئیے میں آپ کو اب دکھاؤں کہ ہم ریکارڈنگ کہاں کرتے تھے اور رہسل اور ایک محول تھا پورا یہاں پہ فنکاروں کا ملنا آپس میں بیٹھنا میزک کے پرگرام بھی ہوتے تھے تو بہت زیادہ تو اس نے بس یہیں پہ کام بہت کیا کیونکہ میری جو شروعات ہی ہوئی ہے وہ پی ٹی وی تھی ہوئی ہے کب ہوئی تھی شروعات پہلی دفعہ پی ٹی وی کب آئے تھے پہلی دفعہ ادھر ہم نے بھائیہ آمانتلی خان کی دیت کے بعد ایک سال کے قریبی یہاں سے پورا ہم شروع کر دیئے اور جب ریکارڈنگ کے لئے دھولنی یاد کر کے جاتے تھے تو یہاں یہ میک اپ روم ہے ہمارا یہاں پہ سفنکار ہاں جی یہ ہے اور یہ بھی ہے تو سوڈیو کی طرف چلتے ہیں سائے ڈن پی ٹی وی ایک طرح کا آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے کوئی دسٹریٹوڈ نہیں ہوتا اب چی کے میزک تو ہم نے اپنے گھر سے سیکھا لیکن جو یہاں پہ ریکارڈنگ کیسے کرنی ہے لپ سنک کیسے کرنا ہے جنیری کیسے کرنی ہے لفظوں کو کیسے کہنا ہے اور کیسے وہ اکٹھے بھی کرتے رہے ہیں کہ ساتھ ہی گا رہے ہیں ساتھ ہی ریکارڈنگ بھی اور یہ ویڈیو بھی ہو رہا ہے آوڈیو بھی ہو رہا ہے ایسے بھی ہم نے یہاں کام کیا ہوئے بلکہ ایسا ایسا کام کیا ہے کہ مجھے ابھی یاد آئی ہے ایک بات کہ ایک ایک پروڈوسر تھے یہاں کی تارک احمد تو اس پروگرام میں تین چار فنکار تھے ایک گانا میرا تھا ایک کسی گا تھا ایک کسی ایک فنکار میں آیا پندرہ منٹ رہ گئے شفٹ میں تو وہ تارک صاحب مجھے کہتے کہ خانسہ پندرہ منٹ میں گانا ریکارڈ کر دیں گے اب اس کی کوئی دھننی بنی نہیں شایدی نہیں دھننی تو میں نے کہا جی کمپوزر موجود ہیں اگر یہ بنا لیتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں اور آپ یقین کریں کہ انہوں نے دھن بنائی اور اسی وقت آڈیو ویڈیو پندرہ منٹ میں نے کر دیا واہ کیا بات ہے تو آپ کی انسپریشن کون رہے زندگی میں دیکھیں سب فنکار اچھے ہیں میں مختلف شعبیں ہیں غزل کا اور ہے پلاسیکل کا اور ہے سوفی کا اور ہے کلاسیکل کی اگر بات کریں کلاسیکل کی بات کریں تو پھر اصداد امانت علی خان اصداد فتی علی خان اور اصداد سلامت علی خان اصداد علاقہ علی خان بڑے غلامی خان صاحب روشنارہ بیگم اور اصداد امید علی خان یہ جو اصداد آشکلی خان یہ لوگ بڑے لوگ تھے آپ نے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے تو کس سے تھی سب سے زیادہ دوستی کس سے تھی دوستی میری زیادہ اس کے ساتھ پی ٹی وی میں سب سے زیادہ ٹائم گزار ہے یہاں پہ سب حلکاروں کے ساتھ کام کیا ہے سب کے ساتھ ہاں سب پروڈوسروں کے ساتھ میرے سامنے کئی پروڈوسر یہاں سے ریٹائر ہو کے بھی چلے گئے لیکن ان کے ساتھ کام کیا ہے ان کی یادیں ہیں کچھ لوگ اب اس دنیا میں بھی نہیں ہیں ہاں جی ایسا بھی ہو ہے میری یہاں سے غدریں بہت چلی دل کی بستی ہے جی بستی ہے میں تھوڑی زی پیش بھی کر دیتا ہوں ضرور دل کی بستی عجیب بستی ہے دل کی بستی عجیب بستی ہے لوٹنے والے کو ترستی ہے دل کی بستی عجیب عجیب بستی ہے دل کی بستی ہے یہی سی سوڈی میں موسیقل بیکگراؤن سے ہونے کے فائدے تو ہیں لیکن نقصان آتے ہیں کوئی پریشور ہوتا ہے پریشور تو ہوتا ہے جو اچھا فنکار جو ایک پروفیشنل سیگر ہوگا اس کو تو پریشور ہوتا ہے اور جو آج کل ایسے بن رہا ہیں فنکار ان کو کو پریشور نہیں ہوتا وہ تو آرام دیکھا دیتا ہے یار یہ تو اس کا بیٹا ہے تو اس اس کو نام کے تعلق رکھ رہا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے لئے مشکل ہوتی ہیں کہ ہم خیال ہی رکھتے ہیں کہ کوئی لف نہ خراب ہو جائے کوئی سر نہ خراب ہو جائے کوئی جگہ نہ خراب ہو جائے آپ خود کہاں پیدا ہوئے تھے میں لاہور میں ہی پیدا ہوئے ابھی بھی آپ لاہور میں ہی رہتے ہیں آئیے میں آپ کو جو ہمارے سینئر پروڈوسر موجودہ اسلام دیکھو ملاقات کرواتا ہوں بہت سین جافتا ہے بہت سین جافتا ہے تو پروڈوسر کے ساتھ کیسا ریلیشنشپ ہوتا ہے دوستانہ محول ہوتا ہے تب ہی کام اچھا ہوتا ہے اگر ہم اپنی خانسابی میں رہیں وہ اپنی افری میرے ہیں تو کام نہیں چلتے ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں لڑائی باری کوئیسی بات نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے تو اپنی بیوزک کی بات کرنی ہوتی ہمارے دوستانہ ایک بڑا اچھا بھائی بندی طریقے سے کام کرتے ہیں تب ہی کام اچھا ہوتا ہے تو کتنے سالوں سے آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں خان صاحب کو تو میں جانتا ہوں بہت عرصے سے جو کہ پہلے میں جب جرنلس تھا تو پھر بینگ ایز ریپورٹر اور اب جب جو کہ میں پروڈکشن میں ہوں اور میوزک کا کام کرتا ہوں تو پچھلے تیرہ سال سے پی ٹی وی میں ہوں تو خان صاحب کے ساتھ بہت کام کیا ہے کلاسیکل بھی کیا ہے غزل بھی کیا ہے محرم کے سوزہ سلام بھی کیے ہیں تو ان سے ہر طرح کا کام کیا ہے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اچھے اچھی باتیں بتائیں پی ٹی وی نے آپ کو بہت سپورٹ کیا آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ میوزکل تھا لیکن کہیں مشکل پیش آئے دیکھیں مشکل تو اس کام میں ہوتی ہے کیا مشکلیں دیتے ہیں مشکلات ایسے بھی ہوتے ہیں جو مخالف لوگ ہوتے ہیں جیلس ہر ادارے میں ہوتے ہیں میں جب سے کام کر رہا ہوں اس وقت بھی تھے ایسے بھی لوگ تھے جو مخالفت بھی کرتے تھے اسی چیز کو کٹ کے نکلنا یہی تو بات ہے نا سب سے پہلے تو اس کا قرم ہونا چاہیے بالکل تو وہ پھر مشکلاتوں سے مشکل نہیں لگتی وہ فنکار گزر جاتا ہے لیکن کچھ لوگ کوششیں کرتے ہیں کہ ان کو یہاں سے کٹ دیں وہ ہوا بھی ہے ہمارے ساتھ یہ بھی ہوا ہے اس کے باوجود میرا جو شورت ہوئی وہ ادھر سے ہی ہوئی آپ کو لگتا ہے نئے سنگر کیلئے پلیٹ فارمز ہیں وہ واقع ہیں نہیں تو نہیں ہیں ہماری میوزک انڈسٹری کیا اس لیول کی ہے جس لیول کی ہونی چاہیے تھی جو آج کر کے فنکار ہیں میں یہ سوری میں یہ بات تو پھر وہ آپ نے کیا تو میں کروں گا ضرور وہ چاہتے ہیں کہ بس آئیں اور اچھا جائیں ہم ایسے نہیں آئے ہوئے ہم اس کا وقت لگا ہے ایک عمر کا حصہ گزرا ہے تب جا کے استاد حامدنی خام بن ہے ایسے بھی بن گئے کہ ایک گانا اٹھ ہو گیا تو وہ جی ٹاپ کا سنگر ہم کا تھی یہ زیرو ہے اس کو پتہ ہی کچھ نہیں مجھے بھی کلاسیکل سیکھنا ہے بالکل میں ضرور سکھا ہوں ضرور ضرور جانے جی بہت بہت شکریہ شکریہ موسیقی 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 ایویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی اور لفظوں کا بڑا خیار رکھا جاتا ہے کہ زبروں کا اور جو مطلب ہوتا ہے لائنوں کا وہ بھی ساتھ سکھاتے ہیں یہاں پر یہ بہت فنکار کے لیے ایک بہت بہت بڑے چیز ہے اور ہونی بھی چاہیے جہاں سے ہوتا ہے یہ ہمارے انجینئر ریکارڈنگ انجینئر ہے آج بری ریکارڈنگ تھی تو میں نے کہا چلیں آپ آج آپ کو واہ کیا بات ہے تو یہاں پر ہوتی ہے یہاں سے آپ لوگ ریڈیو کرتے ہیں ہاں جی یہاں سے ریکارڈنگ ہوتی برادکاسٹ جو اسٹیشن ہوتے ہیں وہاں سے پر ہوتی ہیں اوکی یہاں صرف ریکارڈنگ ہوتی کیسا ریلیشنشپ ہے ان کے ساتھ جب آتے ہیں تو کیا باتیں ہوتی ہیں مزاگ مستی کرتے ہیں نہیں ماشاءاللہ جب سے یہ آتے ہیں تو ہم لوگ بڑے انٹرٹین کرتے ہیں ہم لوگ پہلے ہمارے لیے صرف ہم دیکھتی ہوتے تھے ان کو ٹی ویز پہ نا کہ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں ان کے نام ہیں اتنے بڑے تو جب ہم ان سے ملتے ہیں تو پرسنلی خوش ہوتا ہے دل اور ان سے مل کے ان کی باتیں سن کے بڑا ہی اپریشیٹ کرتے ہیں ہم ان کی باتوں کو اچھا میرے کچھ سوال رہ گئے تھے وہ یہ تھے کہ آج کے زمانے میں عوام کیسا میوزک سننا پسند کرتی ہے آج کے زمانے میں دیکھیں ہر طرح کی سننے والے لوگ ہیں یہ نہیں کہ سارے صرف پاب میوزک سنتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں زیادہ تار وہ ہی ہیں لیکن یہ جو ہمارا میوزک سننے والے لوگ ہیں وہ پھر ایک کلاس ان کی ہٹ کے ہوتی ہے اچھا ایک ہوتا اچھا گانے والا اور ایک ہوتا اچھا سننے والا اچھا سننے والا بھی بہت ضروری ہے اچھے سننے والے ہوتے ہیں تو ہم لوگ قائم جاتے ہیں اور اللہ کا فضل ہے کہ میں اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں اور ابھی تک کر رہا ہوں اور انشاءاللہ مجھے اللہ عمد دے میں کرتا رہوں یہ تو ہمارے والا کام تو پوری زندگی مانگتا ہے بلکل بلکل دل ٹوٹا کبھی نہیں اللہ کا فضل ہے لیکن میری عادت ہے میں کسی کو تنگ نہیں کرتا لوگ تو آپ کو تنگ کر سکتے ہیں لوگ کرتے ہیں جی بہت کرتے ہیں لیکن اللہ کا پیارہ میں پر کیونکہ ہمیں اپنی عزت کا بھی پاس ہوتا ہے کیونکہ جو مجھے اللہ نے شورت دی ہے لیکن میں اس کا نا جائس فائدہ ہوتا ہوں اچھا میں بہت ایکسائیڈ ہوں آپ کو سنننے کے لئے کہ میں پہلی دفتہ لائیو سنوں گی اور بہت سارے لوگ اس پر جو دیکھ رہوں گے ان کی ایکسائیٹمنٹ کا لیول بھی میرے جتنا ہوگا تو شروع کریں ہاں بلکل پیش کرتا ہوں جائے موسیقا 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 موسیقی 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 دور رہنے کی سزا دو مجھ کو موسیقی دور رہنے کی سزا دو مجھ کو چاند کا نقش بنا دو مجھ کو دور رہنے کی سزا دو مجھ کو موسیقی 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 لیکن جب گاناں سکھاتے ہیں تب اس ٹائم سخت ہوتے ہیں اس ٹائم ٹیچر اور اس ٹائم ہوتے ہیں والد نہیں ہوتے ہیں آج تک ڈانٹ سب سے زیادہ کس کو پڑھی ہے تینوں کو پڑھتے ہیں لیکن زیادہ ان کو بہت زیادہ پڑھی سکھاتے ہیں نایاب کو کیونکہ کلاسکل میزی کی ایسا ہے ٹھیک ہے اتنا آسان تو ہے نہیں ہم بے شک ان کے بیٹے ہیں مگر جب وہ کہتے ہیں اگر کرنا تھا پر پر طریقے سے کرو کچھ اور کرنا چاہتا تھا زندگی میں کبھی کچھ کرنا چاہتا تھا ہم لوگ جیسے ہی ان کو ائر فورس میں جانا تھا آدمی میں جانا تھا دو ان کے پاس آپشنز تھیں میں شروع سے شو بیز میں تھا شو بیز کا میرا مائنڈ ہے میں شو بیز میں کچھ سنگنگ تو کروں گا اس میں ایکٹنگ کروں گا موڈلنگ کروں گا شو بیز سے ریلیٹی چیز کروں گا اور اینام مجھے شروع سے سنگنگ کا شوق تھا کیونکہ ہمارا خاندانی کام ہے یہ تو میں یہ سمجھ تو کہا اس کو اچھے طریقے سے کر لیں تو بہت بڑی بات ہے پہلے ان سب چیزوں پر زیادہ زور دیا جاتا تھا کہ کیا پہنا ہے کیسے بال بنائے ہیں ہمیشہ سے یہ چیز تھی نہیں ہمارے خاندان میں تو جو ہم نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے وہ ایسے ہے کہ میرے دادا ان کا جیس ایسا وہ پہنتے تھے وہ جب اپنی ایک ریاست سے دوسری حصہ جاتے ہیں گانے کے لئے اس راجوں کو فیور پڑھ جاتا تھا کہ یہ گائک ہے یہ خود راجہ ہے یہ ہمارے گھرانے نے سکھایا پاکستان میں آکے کہ کلاسیکل سیزن کو ڈریس کیسا پہننا چاہیے راگہ بوئیز جب ملک سے باہر جاتے ہیں تو ان کا ڈریس کو اٹھا یہ تو مارڈرن بچے ہیں لیکن ہم لوگے شیرمانیز ہوتی ہیں اور شیرمانیز کے ساتھ جینز جینز اس کے لئے پاکستان میں بڑے بڑے دزائنر ہیں جو کہ ایسٹرن کپڑے اتنے مکس ایسٹرن ویسٹرن کامبینیشن ہوتا ہے جو امیر ادناہن اور دیفرنٹ وہ کپڑے دزائن کرتے ہیں وہ موسٹی دیکھا جاتے ہیں جو پرانے دور میں راجہ ہمارا جیسے بابا نے بات کی وہ لوگ پہنتے تھے انہی کو ہی وہ فالو کر کے آج کے جنریشن مطابق وہ کپڑے دزائنر موسٹی ہم نے اس ٹیپ کی کپڑے بہن تھے ایج ملا آپ کو ایک نیوزیکل بیکگراؤن فاملی سے ہونے کے ایج ملا آپ کے پاس ایج ہوتا ہے آپ کے رسپونسبلیٹی بہت بڑے آپ کے کندوں پہ ہوتی بات ایج جب سٹیج پہ جاتے ہیں آپ کے تیجز لگتے ہیں آپ کس کے بیٹے ہیں کس کے کزن ہیں کس کے خاندان سے ہیں ہمارے پر رسپونسبلیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے لوگ ایکسپیٹیشن پہ بہت زیادہ ہوتی ہیں ایک ہم سنگل سٹیج پہ کھڑا ہوکے گائے گا نووڑی پوائنٹ آؤٹ کہ یہ بسورہ ہوا ہے یا کہیں سے ہوگا ہے اگر ہم لوگ انسان انسان سے غلطی ہوتی اور اگر ہم لوگ کچھ غلطی کر بھی جائیں تو لوگ سب سے پہلے تنشن ہوتے ہیں ان کی غلطی بکڑنی ہے تو ایج کام اور پریشورز آدھا ہے پریشورز آدھا ہے اور ایک اور پریشورز آدھا ہے موسیقا دن دن وقاری کر کے جنہوں نے یہ کئی لے را چھوئے ساب دن دن وقاری کر کے دن دن وقار م跳 کے دن دن وقاری کر کے دن وقاری کر کے دن وقار آہ 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 آپ آہ آہ ملائی رگنی کو نائم سے نائم ملائی رگن جب سے کہے مور جب سے کہے مور صد ہوں نہ لینے صد ہوں نہ لینے صد آرم تربت بھی تھی رتیاں ملائی رگنی کو نائم سے نائم ملائی رگنی ملائی رگنی Kont choіч بھی تھی رتیاں ملسے دست طvärイ vidé ملائی رگنی کو 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 کیا میں کبھی ایسا گا ستی ہوں کیا میں کبھی ایسا گا ستی ہوں اور آپ لوگ کی کووڈینیشن بھائیوں میں تو جھگڑے ہوتے ہیں بھائی تینوں مل کے ایک سور پہ گانا نہیں گاتے ہوتی رہتے ہیں ہوتی رہتے ہیں تو کس کا ہوتا ہے سب سے آدھا جھگڑا کس کا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک ادیشن ڈو بینڈ ہے جنہوں نے اپنا نام جو ہے مجھے بولا تھا کہ میرا نام بلکل صحیح لینا تو کامی پول ہمارے ساتھ موجود ہے گٹار بجاتے ہیں ڈرمز بھی بجاتے ہیں ماشاءاللہ نامی پول کے ساتھ ہمارا بہت اچھا ٹائم بجاتے ہیں ماشاءاللہ نو سال ہو گئے تو ڈرمر ہیں اور گٹار ان کے ساتھ بجاتے ہیں کون کون سننشرمنٹس کلے کرتے ہیں بسکلی راگہ بوئیلز کے ساتھ ایک جو ضروری بات ہے یہ پاکستان کا واحد ایسا بینڈ جو ہم نے ایسے ایسا شوز بھی کیے کہ ہم نے رہرس نہیں کیے ہمارے بیک ٹو بیک شوز ہوتے تھے انڈیا میں ہم نے 30-35 شوز دن کے اندر دو دو شوز ہو رہے ہیں اور رہیرسل کا ٹائم نہیں مل رہا تھا ہم بس بجا ہی جا رہے ہیں گائیکی میں آواز اچھی ہونی چاہیے سر، ٹیمپو، لے سب کچھ لیکن ساتھ میں درد ہونا ضروری ہے یہ درد کہاں سے آتا ہے یہ ماں باب کی دعاوں سے آتا ہے لوگ جیسیس کو تلاش رہے ہوتے ہیں وہ سننا چاہتے ہیں وہ قدری طور پر اس کی گھار میں اپسٹ ہوئی تھا تو مطلب آپ کی کہنا چاہتے ہیں کہ اپ کی زندگی میں کوئی درد نہ رہا ہے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو بے وفائی نہیں کبھی ملی وہ کہنا چاہتے ہیں کہ سنو اس سے یہ سوال ہی نہ کرو آپ کی کیا سٹوری ہے بھائی میری سٹوری ہے کس سے کہتے ہیں محبت ہوئی عشق ہوا کسی کو گانے سنایا ہے رات رات بھر پون پر محبت سے کہتے ہیں اپنے کام سے ہونی چاہی ہے نہیں سمجھتا ہوں تو انسانوں سے نہیں ہونی چاہیے محبت موسک ایک ایسا آرٹ ہے کہ موسک تو آرٹ ہے انسانوں سے نہیں ہونی چاہیے انسانوں سے ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی سب کئی ہوتی ہے ہوتی ہے نا تو آپ کو ہوئی مجھے یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کیا آپ فیلنگز کو انکلکیٹ کرتے ہیں اپنے کام میں تو وہ سول فل بنتی ہے یہ میں کرتا ہوں کیونکہ جہاں پر اچھا سننے والی آرڈینس ہو جیسے کہ آپ کو موسک کی بڑی سنس ہے آج میں نے فیل کی ہے تو اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ اچھا کام کریں اور دل کرتا ہے کہ اچھا سے اچھا پرفارم کروں جب اچھا سننے والے ہوں تو بھی دل سے آواز نکل دی نہیں وہ بات کچھ اور کرتی ہیں نا نہیں وہ بات انہوں نے جواب نہیں دیا انہوں نے کہہ دیا یہ سن لو میں نے دل توڑ دیا میں نے ایک جگہ نہیں بول دیا اور تم نے کبھی لائیف میں کسی کو پسند کیا یہ آپ کو ہوسٹ بن جائے میرے ہم توڑ دیا ساتھ میں ان تینوں کے ساتھ آپ اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں اور یہ اتنے بڑے گھر آنے سے ہیں اور ملک کے باہر بہت جگہوں پر آپ لوگوں نے کام کیا ہوگا انڈیا نہیں صرف انڈیا نہیں بہت ممالک میں آپ لوگوں نے پرفارم کی ہوگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے تو یہاں پر جب آتے ہیں تو یہاں پر کس طرح کیونکہ مجھے پتا ہے جب ملک سے باہر پاکستانی پرفارم کرتے ہیں تو اس کو اتنی محبت ملتی ہے وہاں کے پاکستانیوں سے کہ وہاں پر زیادہ فیل آتی ہے کہ ہمارے پاکستانیوں کو کتنی محبت ہم سے یہاں پر کس طرح کا فیڈ بیک ہوتا ہے تو دیکھیں مسنگ کی جہاں تک بات ہے اس کی سب سے زیادہ جو ایک جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں بہت کم بینڈ ہیں جو ہمارے کلچر کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور راگہ بوئیس ان میں سے ایک بینڈ ہے اور بینڈ بنتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں ابھی آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کی بینڈ کا راز کیا ہے ہمارے ایک تو بھائی ہیں اور سیکنڈی ہم جتنی ملتی لڑائی ہے یہ آج سے نہیں جب سے بینڈ سٹارٹ ہوا تب سے جتنی لڑائی ہے تین دن بعد ایک دوسرے سے دیکھ بھی نہیں دیکھ دوسرے لیکن جب جو دن کانسٹ ہوگا اس جن ہم تینوں پہنچ جائیں گے کانسٹ پہ اور جب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ہم لوگوں کی جب سٹیج پہ جانا ہوتا ہے تو جب سٹیج پہ جاتے ہیں تو ہم لوگوں پاتے ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اپس میں لڑائی ہوئی ہے پرفارم کرنا ہوتا لوگوں کے سامنے ایسی bounding ہے ہم لوگوں کے ماشاءاللہ کہ ہم لوگ تینوں جب سٹیج پہ پرفارم کرتے ہیں اور ہم لوگوں کے تینوں کٹھے ہم لوگوں نے مل کے جب گاتے ہیں تب ایک ساؤنڈ کرنا ہوتا جو کہ راگبا سکچل ساؤنڈ جو لوگ سنتے ہیں موسک کے علاوہ تھوڑی بہت ظاہر ہے لوگ آپ کے فان آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں گے میرے بارے میں کافی کچھ لوگ جانتے ہیں وہ والی محبت جو کبھی نہ بھولی جائے کبھی نہ بھولی جائے ہاں ہوئی دل ٹوٹا پھر موسک نے ساتھ دیا کام ہمیشہ ساتھ دیتا ہے اور کام سٹرنٹھ ہوتی ہے اگر آپ جینئر آٹسٹ ہیں تو آپ کے لائف میں جتنی مرضی پروبلمز ہوں جتنی مرضی ڈیفکلٹ سیچویشنز میں آپ پھرس جائیں اگر آپ اپنے پر کانفیڈنٹ ہیں آپ اپنے کام پر تو آپ کو آپ کے اندر ایک تھوڑے ٹائم کے لئے آپ کو ڈیفرنٹ لگتا ہے اس کے بعد جب آپ فوکس کر دیتا ہیں اسی چیز پر دوبارہ ٹریک پر آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریفائن ہو کے آتا ہے جب چیزوں سے تو وہ ریفائن ہو کے سمجھ لیں کہ وہ کنڈیشن سے میں نکل چکا ہوں اور اس کنڈیشن سے نکل کہ وہ ریفائن کنڈیشن میں آپ اچھا مجھے اس سے پہلے کہ ہم آپ سے گانا سنوے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے اپکمنگ پروجیکٹس کیا ہیں آگے کیا پلانز ہیں فریضہ راگابوس کے اپکمنگ پروجیکٹس ہیں ہم لوگ میزک ویڈیوز آ رہے ہیں دو تین میزک ویڈیوز ریلیز ہونے والے ہیں اپکمنگ منس پہ اور اس کے علاوہ ٹورز ہیں یو ایس کنیڈا کے ٹورز ہیں تو کچھ اپنے میزک آدم اس کے بارے میں بتائیں ہم لوگ کے ایک میزک ویڈیو آ رہا ہے جو کہ ہماری خاندان کی بہت فیمیس ٹھومری کب آ ہو گئے جو کہ نیاب نے اس کو لیڈ کیا اس میں لیڈ وکلیسٹ اور ہم لوگوں نے بیکن کیا اس کا آدمان تلیف ہم سب نے کہا ہے ان کی کمپوزشن انہیں پر سے پہلے گایا اس کے بعد میرے ڈیاد اور اسب بھی نے کہا انہوں نے اس کو ریڈو کیا لیڈ ویڈے لیڈا کیا جو تک کسی اٹھلا مجھے بہت کے عشق ہم سب سونے گے میں آپ لوگ سے اجازت نہیں لے لیکن آپ لوگ سے اجازت نہیں لے لیکن آپ لوگ سے اجازت رہی ہوں کیونکہ ہم شو کو وائند اپ کھر رہے ہیں مجھے بہت مزا آیا آج اور کانوں کو بہت سکون دے گا آپ لوگ سے لیتی اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا ملوں گی نیکس ٹائم آپ سے اپنا فیڈباک دینا نہیں بھولیے گا کیونکہ ہم سب اپنے اپنے ایریاز میں بہت محنت کرتے ہیں تو آپ کا فیڈباک بہت کاؤنٹ کرتا ہے over to you guys من کنتو مولا علی ہے من کنتو مولا اے محمد نے کہا علی مولا مشکل کشا آپ ہی ہے شیر خدا سانے دنیا کے حادت روا یہ نام بھی جز نے لیا ہوئی اس پہ رحمت رکھا من کنتو مولا علی ہے من کنتو مولا من کنتو مولا علی ہے من کنتو مولا ہے کوئی نہیں ہے علکے جیسا جو مشکلوں کو دور بگائے نام یہ تو ہر مشکل میں ہر رلچن میں ساتھ نبار او کمیلہ جد دن اتیاوے من مشکل مچ کبراوے نارمان تو مولا علی دا سونے رب دے خاص ولی دا قابے کی شان سرور کی جا راضی ہے ان پہ خدا من کنتو مولا علی ہے من کنتو مولا من کنتو مولا علی ہے من کنتو مولا ون ڈالر ڈیل کھیلو اور جیتو سو گاڑیاں اس رمضان جیتو پاکستان میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ڈالر یعنی سو روپے میں کیسے ملے کی آپ کو گاڑی تو اس کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے سب سے پہلے اے آر وائے سہولت والٹ یا جیتو پاکستان کی اپلیکیشنز کو اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کریں اور پھر ون ڈالر ڈیل میں خود کو ریجسٹر کریں